ہجاب کو لے کے لگاتار ویوات بڑھ رہا ہے اور مدی پردیش میں بھی اس کا اثر لگاتار دکھ رہا ہے نیتاؤں کی بیانبازی کی بات الگ ہو لیکن اسکول کالجوں میں جو ہے ہجاب کو لے کے جو گلزیں وہ پہنچ رہی ہیں بھوپال کے بھی کچھ کالج ہیں جہاں پر ہجاب کے ساتھ گلز پہنچتی ہیں تو کچھ جو ہیں بینہ ہجاب کے بھی رہتی ہیں لیکن گلز کی اس بارے میں کیا سوچ ہے آخر یفتیاں کیا سوچتی ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہجاب کو لے کے آپ کے کیا بیچار ہے دیکھیں سر میرا یہ بیچار ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک انڈیویجول سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ سب کو اپنی طریقے سے اپنی لائف جینے کا حق ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے انفیکٹی بولتے سامنا لبندہ پورا ڈھکا ہوا ہے اُلٹے پٹان کپڑوں سے زیادہ اچھی تو یہ چیز اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر انہیں ایسے آنا ہے تو وہ آ جائے کوئی اوٹ پٹان کپڑے تو نہیں ہے سر میرے حساب سے تو جس کو جو کپڑے پہننا ہے سر اس کو حق ہے پہننے کا اگر یہ اس چیز میں کمفرٹیبل ہے تو کوئی دکت کسی کو نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے ہندو دھرموالے اپنی چیزیں فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے سارے دھرموالوں کو سر حق ہے اور ہم کو ہی نہیں ہوتے کہ ہم ان سب چیزوں کی کانٹروورسی کریں کیسے کیا پہننا چاہیے کیسے کیا نہیں پہننا چاہیے میں ہوں اگر میں اس چیز میں کمفرٹیبل ہوں تو میں پہننی ہوں سر اگر وہ اس میں کمفرٹیبل ہے تو انہیں بھی پہننے کا حق ہے یہ میرا point آپ ہی جاب پہن کر آتی ہیں کوئی سمجھ سے ہے کوئی problem نہیں ابھی تک مجھے کوئی problem نہیں ہوئی ہے جاب پہننے میں بٹ یہ ہے کہ اگر یہ میں چاہتی ہوں کہ میں پہن کر آؤں کیونکہ ہمارے اسلام میں ہے یہ ہے کہ سب کور اب ہونے چاہیے بٹ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ کون کس کو کس طریقے سے لیتا ہے بٹ یہ ہے کہ mostly people کی جو mentality ہوتی ہے وہ سب ایک mental لوگوں کی mentality پہ ہے کہ وہ کون کس کو لیتا ہے کیونکہ کالرج میں بہت ساری colleges میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں شورٹس میں بھی آتی ہیں لیکن ان کو problem نہیں ہوتی لیکن بس یہ ہے آپ اپنی سوچ بدلیا اور دیش بدلے گا سوچ بدلنے کی بات کے رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتا ضروری ہے ہجاب پہننا یا نہیں ہے کیا لگتا ہے میرے حساب سے تو جو مسلم جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے حساب سے پہن سکتی ہیں کیونکہ ان کے دھرم میں اسلام میں ہے جیسے انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ان کا ریلیجن ہے ان کے کسٹمز ہیں ان کو جیسے فالو کرنے وہ کر سکتی ہیں اور اس سے ان کو ایک ایک کانفیڈنس بھی ان کے اندر ایک build-up ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں اور سب ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب کو رسپیکٹ کرنی بھی چاہیے ان کے ریلیجن کے دھرم کو اور کیونکہ یہ ان کے اپنے اس میں ہے ایمینز ان کے آئیڈیلز ان کے پرنسیپلز ہیں تو انہیں فالو کرنے چاہیے میرے کالیج میں تو ایسا کوئی ویرود تو نظر نہیں آ رہا ہے جی سر میرے کالیج میں تو ایسا کوئی ویرود نہیں ہوا ہے ہجاب کو لے کے اور میرے پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ہم ایک یونیٹی ان ڈائیورسٹی ہیں انڈیا ایک یونیٹی ان ڈائیورسٹی میں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی کے کلچرز کو بولیں کہ تم یہ مت کرو تم وہ مت کرو جب ہم آر ایس اس والوں کو نہیں بولتے ہیں یا ہم کسی مسلم کمیونیٹی کو مردرسا کو کچھ نہیں بولتے تو ہمیں جا آپ کو کیوں بول رہے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں بولتا ہندو کمیونیٹی میں کہ تم کپڑے پہنو تو ماری چوئیز ہے تمہیں جو پہننا ہے تم وہ پہنو ان کی چوئیز ہے وہ پہن رہے ہیں بس سمپل از تار صاف طور پر جو یفتیاں ہیں کالیج میں جانے والی یفتیاں ہو چاہیں جو اسکول کی یفتیاں ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے دھرم کو مانتے ہیں تو اس آپ سے وہ رہتے بھی ہیں لیکن ساتھ ہی جو ان کے ہیں ان یفتیوں کا کہنا ہے کہ ہر یفتی کو اپنے ادھیکاروں کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اپنے چوئیز کے انصار کپڑے پہننے کا اور جو ہجاب ہے پہننے کا ادھیکار ہے اپال سے کمرمن فیضان کے سنگ آدھش شورسیہ ای ٹی بی بھارت